بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ ادا کرتے ہیں الحمدللہ جی میں مسجد میں پہنچ گیا ہوں اور کاری صاحب بہت ہی پیارے پیارے مسئلے کر رہے ہیں اور ایک جو روایت میں چاہتے ہیں کہ وہ بہوش ہو گئے ہیں پھر دوبارہ انہوں نے لیایا گیا اللہ مامد محبوب کی بائیوہ اور اللہ مامد محبوب نے دوبارہ حکم فرمایا کہ پھر کہہ کرو پھر کہہ گتی اور رب دی محبوب نے ارشاد فرمایا اے جیڑا خون اور چھچڑے بکلے گے اے اس رب کائنات دی قسم کھا کے میں کہنا جس کے قبضہ قدر دے میں میری چانے اے میرے پیارے صحابی اس عقل میں بچ کے جنے جس عقلی انہوں دو سکتی عقلی انہوں جنسانہ سی یعنی جیڑا بندہ چوگلی قیمت کر دا ہے اوہ دیکھ اوہ حدیث پانکوی یہ ثابت ہے اوہ بندہ اپنے سکے پر آدھا قیمت والے دے لے گوشت کھائے گا آج جیسی زہری طورتیں ممولی یہ چیز سمجھنے ہیں یار آج میں فلاہ بندے نہیں قیمت کر لیے آج میں فلاہ بندے نہیں قیمت کر لیے اور اللہ باندے محبوب نہ فرما دے ہوئے کہ مہنو تو اڈیم پوک پہ آدھی کوئی ضرورت نہیں اپنے اپنے پکھا رکھنی اگر جنی دیر تک تسی اپنی اکھا دا روزہ نہ رکھو اپنی زبان دا روزہ نہ رکھو اپنے ہکھا دا روزہ نہ رکھو اپنے میدے دا روزہ نہ رکھو اپنے پیرا دا روزہ نہ رکھو اپنے پیرا دا روزہ نہ رکھو اپنے پیرا دا روزہ نہ رکھو اے ایمان والے ہو کتبہ علیکم السیاہ ہو تمہار کتبہ علیکم السیاہ ہو من قبلی کم تو اڈیم روزہ پر زکی تیگینے تاکہ تسی پرہیزگار اور متقی بن جاؤ لہاں تکم تر تاکول تسی پرہیزگار بن جاؤ اگر زفری دوتے اسی تسی روزہ بھی رکھ لیے نماز بھی پڑھ لیے نماز برے ماں تو روک دیئے با جاں میں ایسی فیروہ ہوں کام کرنا سکر کر دیا ساڑھی اس نماز ہو کوئی فائدہ نہیں اگر ایسی روزہ رکھئے چبلی کتا کر دے جائیے کسی دا کسی دا نقصان پچھا دے جائیے لیکن ایک یہ تقوی اللہ پاس دا حکم کیا لا اللہ کم تر تاکول تسی پرہیزگار ہو جاؤ متقی بن جاؤ اس وقت سے سنو سا رہنو چاہی جائے بے کہ جڑی جو کچھ سنیئے پڑیئے اگر ایسی عمل نہ کریئے اس سانے روزہ دا کوئی فائدہ نہیں بے شب میری قادمی ادھا پاک دے محبوب دا فرمانے ہوئے کہ دیکھو کہ رب جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے پورے مہینے دے میرے رب تیزاد اس بندے دے گناہوں سبحان اللہ سبحان اللہ دن دے میں چنگیاں ماریاں گردہ نکل دیا رنگے نے روزے رکھا گے نمازہ پڑھا گے لیکن کوشش کرنی چاہیے اللہ دے رسول دی رضا باستے پندہ محمد لے نار محبت اور شفقت لے نار حسنی خلاق لے نار ایک دوسرے مل جو رکھو اگر کوئی کمیاں کتایاں اسے ایک دوسرے دنوں ہوئے بھی شفقت لے نار اگر مرازی بھی رکھنی چاہیے کرنی چاہیے ہیں اللہ کی رضا باستے رکھو دوستی بھی رکھنی ہے اللہ کی رضا باستے رکھو محبت اور آل پرنا پرنا ہے دوسرے مل دا ہے رب دی زادنوں سے بندی دی اے ادا پسانا دیا ہے پچھے ہٹم تو پہلے پہلے مل دن پچھے ہٹم تو پہلے پہلے میرے ربنی ذاتی رحمت جو اس نے میں چھاندیاں میرے ربنی ذات اس نے صاحب کا غلام معاف کر دیدی ہوئی سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ ایک دوسرے دا حسد بغس کی دیدے ہوئی خوش ہوگا ملے گا کہ یار فلاں بدلو ہے اللہ انہوں تو رزق عطا کیتے ہیں یا اللہ کسی ٹیمہ سید کو ضرورتی پوری کرو یعنی تیرے شکر ہے اللہ دی محبوب دا فرمان بھی ہے بے وہ بندہ ریدی چار پہنے پر آئے دوسرہ صاحب دیتے ہیں بندہ بھی راضی بندہ بھی راضی جب بندے بھی چاہید آئے ہوئے اگر کوئی تعاون کرتا ہے محبت کرتا ہے اوہ دا جنی جلدی ہوئے انہوں پاپس کرنے چاہیدے ہیں اینی بھی لیا کے ساتھ پانک ہوتے پہلے کہ غیر جلاؤں گڑے دیمتی ضرورت ہے لیکن نہیں بندہ محمد دے دیمتے رہنگ ہونا چاہیدے ہیں نرمی ہونا چاہیدے ہیں اگر اس طرح عمل کرنے گے اخلاق حسنہ دیتے چاہیدے ہیں زندگی بسر کرنے گے اللہ پاک نے ذات کو ساری توانی ادا پسند دائے گی اللہ پاک ساری بڑی بکشش فرما دے گی اللہ پاک نے رمضان اسے کے چندت آدھا کرنے گے اس وقت دعا ہے اللہ رب العالمین سنسار محمد دی توفیق عطا فرمائے آمین آمینؑ آمین الحمدللہ جی جمعہ کی نماز ادا کر لی گئی ہے جی مقلب ہے الحمدللہ جی ماشاءاللہ آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے تو بہت اچھا ماشاءاللہ روزہ جا رہا ہے تھنڈے روزے ہیں دوشنی کے لیے لیکن تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے محسوس نہیں ہو رہا ہوں ملکل محسوس نہیں ہو رہا سب دوستوں کو جمعہ کی بہت بہت مبارک رمضان کی بہت بہت مبارک ہو تو امید ہے آپ کا روزے بھی اچھا جا رہے ہیں لیکن آپ کا جمعہ مبارک جو ہیں وہ بھی اچھا گزرا ہوگا تو باز تھوڑے ہی ٹائم بے گیا ہے یعنی کہ جمعہ کا روزہ جنوب گزرنے میں سب ہی ہم لوگ جا رہے ہیں قبرستان کی طرف جا کے دعا کرتے ہیں جو اپنے پیارے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے ان کی دعا مقفت کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں یہ رہی ہمارے گھاؤں کی قبرستان اور ابھی یہاں پہ فائتیا پڑیں گے الحمدللہ جی جنوروں کو پانی پلا دیا ہے اور پان دیا ہے چارہ ڈال دیا ہے ماشاءاللہ اور مزے کے ساتھ کھا رہے ہیں ابھی یہ جناب یہاں پہ یہ تینوں آگے اور یہاں پہ جناب یہاں پہ ہے گھائے ماشاءاللہ یہ بھی چارہ کھا رہی ہیں مزے کے ساتھ اور یہاں پہ ہمارے ببلو اور ببلی چارہ کھا رہے ہیں یہ ہے جناب دونوں اور یہاں پہ چارہ ڈالا ہوا ہے یہ چھوٹی چھوٹی گھائے کی بچے کو ماشاءاللہ یہ ہے جناب ابھی میں آگیا ہوں اپنے خیتوں میں کچن گارڈن میں ماشاءاللہ اور کافی دن ہو گیا ہیں کچن گارڈن کا چکر نہیں لگایا جناب اور ابھی ایک تو یہاں پہ اپنی گندم دیکھتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اوپر کچن کا چکر بھی لگا لیتے ہیں کچن کو بھی نظر لگاتے ہیں جناب اوہو ہو 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 یہ دیکھیں جی اگر کوئی بھی چیز ہے نا گر ہو یا کمرہ ہو یا باہر آپ نے کچن بنایا ہو یا جناب جہاں پہ آپ کا آنا جانا کم ہو جائے تو وہاں پہ سنسان ہو جاتا ہے کام یہ دیکھیں کس طرح گھن پڑا ہوا ہے یہاں پہ یہاں پہ کھچن میں نے گھاس اگ گیا ہوا ہے صفائی کرنے والی ہو گئی یا بھائی تو یہاں پہ جو تنور ہے یہ تنور بڑے ہی شوک کے ساتھ مکرم بھائی نے نا یہ بنایا تھا اور ابھی یہ بھی رپیرنگ کرنے والا ہو گیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم و فضل کے ساتھ مکرم بھائی نے بھی عمرہ کر لیا ہے اور موزم بھائی نے بھی کر لیا ہے آئیں گے تو پھر یہاں پہ اس کو رپیرنگ بھی کیا جائے گا اور یہاں پہ کھانا بھی بنایا جائے گا کوکی بھی کی جائے گی انشاءاللہ تو یہاں پہ جناب ہو 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 مزے دار موسم جناب یہ دیکھیں سرسو کتنی بڑی ہوگی یہ ماشاءاللہ تھوڑے دن پہلے نا میں یہاں سے لے کے گیا تھا سرسو کا ساگ اس وقت یہ بلکل چھوٹی چھوٹی تھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے ابھی یہاں سرسو کے اوپر نا یہ چھوئی پھلیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں یہ دیکھیں یہ جناب پھلیوں کے بیچ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پھلیاں بڑی ہو گئی ہیں یہ پھلیوں کے بیچ بیچ بن جاتی ہے تو جب پک جاتے ہیں نا سرسو پک جاتی ہے تو اس کے بیچ پھلیوں سے بیچ نکالے جاتے ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں اس کے بعد جناب مشین کے اوپر لے کے جایا جاتا ہے کولو بھی ہوتا ہے اور کولو کے علاوہ بھی مشین ہوتی ہے اس کے اوپر تیل نکالنے کے لیے لے کے جایا جاتا ہے سرسو کو اس سرسو کا بنتا ہے تیل آئل جناب سرسو کا الحمدللہ یہ رہی اپنی گنم ماشاءاللہ ستہ نکال لیا ہے گنم نے جو کچن سائیڈ پہ ہے یہ کچن کے ساتھ والا جو خیتہ اس میں یہ والی ہے یہ آپ کو میں نے دکھا دی ہے ابھی وہ آگے ایک ہنم ہے دوسرے کے تمہیں ان کو بھی نظر ڈالتے ہیں جناب اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں پھر یہ ہے چارہ جنوروں کا ماشاءاللہ زبردست ہو گیا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں کٹایا وہ دوسری سائیڈ تھی یہ ہے کچن والی سائیڈ الحمدللہ یہ خیت ہے یہاں پہ جو گنہ میں نے اس خیت میں یہ کچھ اس طرح کی ہے ماشاءاللہ ستہ اس نے بھی نکال لیا ہوا ہے یہ جناب الحمدللہ یہ وہاں سے لے کے یہ سارا خیت ہے اور ساتھ ہی چار کنال کا خیت یہ ہے الحمدللہ اس نے بھی سارے کا سارا ستہ نکال لیا ہوا ہے گنم نے ماشاءاللہ یہ دیکھیں الحمدللہ اور ایک خیت جو گنم کا ہے نا وہ ہے وہ دوسرے گاؤں باقی کچھ گنم ہم نے دوسری سائیڈ پہ بھوئی ہوئی ہے کاشت کی ہوئی ہے جہاں پہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ موظم بھائی نا جھرنیٹر لے کے جایا کرتے تھے اس خیت میں تو وہاں پہ ہم نے بھور کروایا ہوا ہے نا جو اس پہ جنرلیٹر فٹ کر کے تو اس خیت کو پانی لگایا جاتا ہے تو انشاءاللہ کل اس سائیڈ پہ بھی ریزرٹ کیا جائے گا اس کو بھی دیکھا جائے گا اس خیت کو بھی انشاءاللہ الحمدللہ جی ابھی افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے اور افطاری میں ہے ملک شیخ کیلے کا اور ساتھ میں فروٹ خجور ہے یہ ہے جناب اور ساتھ میں ہیں پکوڑے ماشاءاللہ یہ گھر میں بنائے ہیں ملک شیخ ملک شنو